کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پیارے ساتھیوں سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا حضرت سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاند کا نظرانہ دے دیا لیکن اسلام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا کیا بار بار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ وہی سمیعہ تھی وہی سمیعہ جب ابو جہل کو ابو لہب کو اور کافرین مکہ کو پتا چلا کہ سمیہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا اسلام کو قبول کر لیا تو پکڑ کے لایا گیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ابو جہل نے کہا سنا ہے سمیہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے ذرا اس طرف متوجہ ہوئیے اور پھر دیکھئے کہ اسلام کو نہیں جانے دیا جان چلی گئی اس کی پروہ نہیں کی لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا سمیہ نے کہا ہاں اے ابو جہل جب تُو نے سن ہی لیا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے ہاں میں نے محمد کے دین کو مان لیا ہے ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو سمیہ سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو سمیہ نے کہا واہ اسلام چھوڑ دو جواب کیا تھا ہاشا وکلہ ہرگز نہیں اس نے ڈرائیا آج کل کی طرح موب لنچنگ میں فسنے والے مسلمان نہیں تھے وہ کہ دو چار ڈنڈے مار دیں اور ان سے کہا جائے کہو جائے شری رام تو بیچارے مارے ڈر کے نام جائے شری رام نعرہ لگا دیں آج کل کی طرح ایمان نہیں تھا ان کا کہا نہیں چھوڑے گی اسلام کہا نہیں باندیا پیچھے سے ہاتھ باندیے اوپر سے کپڑا پھاڑ دیا نیچے سے بھی کپڑا پھاڑ دیا طبقات ابن سعید کے الفاظ ہیں اور سنو مسلمانوں سیاسی اور راجنیتی باتیں آپ نے پہنس سننی ہیں سنیے وہی سمیجہ جت کا کپڑا پھاڑ دیا گیا جس کو برہنہ کر دیا گیا ابو چہل نے نیزہ اٹھایا دھار دھار نیزہ اٹھایا اور وہ نیزہ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا سمیجہ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں اس نے کہا بلکل نہیں اس نے وہ نیزہ بہت تیز سپیٹ میں دوڑتے ہوئے لاتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس نیزے کو لے کر آتا ہے اور اس نے پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیجہ کی اندامی نہانی میں وہ پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیجہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیتا ہے سمیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اندامی نہانی میں وہ نیزہ داخل ہو گیا ادھر سے نکالا اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا سننا بہت آسان ہے بہت آسان ہے سننا سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں سمیہ کی نظر آسمان پہ گئی یوں اس نے جانتے ہو کیا کہا طبقات کے الفاظ ہیں اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا سبت قدمی علا دینک یار ہم الراحمین جرجی صاحب چند مہینوں کے لئے جیل میں چلے گئے دعا مانگیں گے اللہ مجھے جیل سے نجات عطا فرما آپ دعا مانگیں گے کہ جرجی صاحب کہ اللہ جل سے جلد رہائی فرما دے آپ کی اپنی دعایں ہیں میری اپنی دعایں سمیہ کی شرمگاہ میں میزہ داخل کیا گیا ہے درد سے کرا رہی ہے ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو جہل کے ظلم سے بچا لے آئے اللہ میری جان کی حفاظت فرما آئے اللہ اس کی دیوہی تکلیف سے مجھے میری حفاظت فرما دے اس کے مو سے یہ جملے نہیں نکل رہے ہیں آپ بیمار ہیں کہیں گے اللہ مجھے شفا دے آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ شفا تا فرما آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ مجھے میرے باپ کو شفا تا فرما آپ کی ماں بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ مجھے میری ماں کو شفا تا فرما آپ کا بیٹا ایم بی بی ایس نیت کی تیاری کر رہا ہے اور کمپیٹیشن میں بیٹھا آپ کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو اچھے نمبروں سے پاس کڑا دے نیت میں کامیاب کر دے آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں گے لیکن سمیہ کی جسم میں نیزہ داخل ہے شرمگاہ میں نیزہ داخل ہے پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں اور سمیہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میری حفاظت فرما اللہ میری جان بچا لے اللہ اس کی دیوئی تکلیف سے میری حفاظت فرما دے اس کے موں سے دعا بھی نکلی تو یہ دعا نکلی سبت قدمی علا دینی یار ہم الرحیمین الہ العالمین اسلام پر میرے قدم کو ثابت رکھنا اے اللہ اس کی دیوئی تکلیف سے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹوں سبت قدمی علا دینی اے اللہ اپنے دین کی اوپر مجھے ثابت رکھنا اسلام کی اوپر مجھے جمعے رکھنا میرے بھائیو ایسے نازک موڑ پر بھی وہ یہ کہہ رہی اللہ مجھ سے میرا اسلام نہ جانے پائے مجھ سے میرا دین نہ جانے پائے مجھ سے میرا دین نہ چھوڑ جائے کہیں اس کی دیوئی تکلیف مجھ سے میرا دین میرا اسلام نہ چھین لیں جان چلی گئی اسلام نہیں بیٹا مار بندہ ہے یا صرف شوہر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے سمیہ نے ان کو بھی للکارا بیٹے میں تمہاری ماں ہوں تم نے تو میری پستان کا دودھ پیا ہے آج اگر میں تمہارے سامنے برہنا ہوں تو کیا فرق مرتا ہے میرے بیٹے میں نے تو تمہیں بچپن میں نہلایا ہے دھولایا ہے تمہاری لیٹین پیزاب و پہخانہ تک ساپ کیا ہے آج میں تمہارے سامنے برہنا ہوں تو کوئی بات نہیں اپنے شوہر سے کہا یاسر میں تو تمہاری بیوی ہوں آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اس لیے کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر ہے مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکنا یہ حل کی سزا دے میرے بعد تمہیں اس سے بھی زیادہ سکت سزا دے کیوں گی تم مرد ہو ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ لیا جائے سزا دی جائے اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا آئے امار آئے یاسر میں اس دنیا سے رفتت ہو جاؤں کی پروہ مت کرنا یہاں نہیں تو جنت کے تروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی ابو جہل کو غصہ آیا اس نے دو اونٹ مگائے ایک اونٹ اس پہر سے باندا دوسرا اونٹ اس پہر سے باندا اور دونوں پہر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باند دیئے طبقات کنے سعید کے الفاظ ہیں اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا ان اونٹوں کو ماروں گا ایک اونٹ پورت کی طرف بھاگے گا ایک اونٹ پشن کی طرف بھاگے گا سمیہ تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اب بتا محمد کے دین کو اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی اور کہتی ہے اے ابو جہل اے ابو جہل اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی خور کیجئے خور کیجئے اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اوٹوں کو بھگا سمیہ تجھے ماؤں سے ڈر نہیں لگتا ابھی ان اوٹوں کو بھگاؤں گا تیرا انجام کیا ہوگا بیس سے تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور سمیہ کہتی ہے ابو جہل ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی جنت کی نعمتیں دکھائی دیں میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تُو نے نہیں دیکھا اے ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے کوئی گھوم سکتا ہے اے ابو جہل جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے ابو جہل نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں سمیہ نے کہا جی اس نے کوڑا اٹھا لیا اس نے کہا سمیہ ابھی وقت ہے کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ان اوٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے اوٹ اپنے ہاتھ بھاگیں گے تُو اپنے انجام کو سوچ لے اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی ابو جہل مجھے جنت میں اتنی ہی مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اوٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے ابو جہل نے وہ کوڑا ان اوٹوں کو مارا اور دونوں اوٹ دونوں سنت بھاگتے ایک پورا کی طرف ایک پشن کی طرف ایک ہی اسٹی کی طرف ایک ویس کی طرف اور سمیہ کے جسم کے دو ٹھکڑے ہو جاتے ہیں سمیہ پیچ سے چیر دی جاتی ہے سمیہ کے دونوں ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں چہرہ بچ جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہی تک اس کا جسم رہ جاتا ہے چہرہ بچ جاتا ہے ابو جہل قریب آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح کب سے ان سوری سے پرباد کر گئی سمیہ انتقال کر گئی لیکن سمیہ کی چہرے پر مسکر ہٹ باقی ہے طبقات کے الفاظ ہیں سمیہ نے پتھر ابو جہل نے پتھر کھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا لوگوں نے کہے میری قوم کے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو یہ پتھر تم اپنے ماتے پر اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو اس نے کہا میں نے سب کچھ چھینہ لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی میں ہار گیا مرتے وقت میں سمیہ کی چہرے کی مسکرات نہیں چھین سکا مرنے کے بعد بھی مسکرہ رہی ہے مرنے کے بعد بھی چہرے پر مسکرات باقی ہے میرے بھائیو یہ نعمت ہے اسلام کی لوگوں نے اس کے لئے اپنی جانے دیئے لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا لوگوں نے اس کے لئے اپنی جانے دے دی لیکن اس کو نہیں جانے دیا ہم اپنے معاشرے میں غور کریں شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں تاری پینے والے غور کریں کیرم بوڑ کھیلنے والے غور کریں انڈیا پاکستان انڈیا آشریلیا کے میچ میں ایک ایک بولر پر ایک ایک بول پر سٹھا لگانے والے غور کریں اپنی جانوں کا نظرانہ دے دیا لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا